السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر دس دنیا کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمنی وجننت القافری ترجمہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے اس روایت کو بخاری اور مسلم میں نقل کیا گیا ہے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص قید خانے میں بند ہو تو وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے اور طرح طرح کی مشقتیں جھیلتا ہے اسی طرح مومن کے لئے یہ دنیا بھی گویا ایک قید خانہ ہے جہاں اس کو محنت و مشقت اور مسائب و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ممنوع اور خلاف شریعت کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے نقص کی آزادی اور بے راہ روی کو ختم کرنا پڑتا ہے اور طاعات اور عبادات کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جبکہ مومن کے علاوہ اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور من مانی زندگی گزار کر اپنے معبود حقیق کو ناراض کر کے اپنے زندگی گزار دیتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لئے قیر خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے اسے طرح مومن کو اپنے زندگی گزارنی چاہیے